اگر آپ اس کے نام سے نکالیں تو امینو ایسیڈس دو ورڈ سے مل کر بنا ہے جس میں امینو مینز امین گروپ اور ایسیڈ مینز ایسیڈ گروپ کاربوکسلک ایسیڈ اینڈ امین گروپ امینو ایسیڈ کیا ہوا ایک ایسا سٹرکچر جس میں امین گروپ بھی پریزنٹ ہے جس میں کاربوکسلک گروپ بھی پریزنٹ ہے اور کیونکہ کاربوکسلک کی ویلنسی 4 ہوتی ہے اس کے ساتھ 4 الگ الگ ایٹمز مائن کر سکتے ہیں تو یہاں پر one is amine, second is کاربوکسلک گروپ third is hydrogen, fourth is a side chain یہ side chain vary کرتی ہے change ہوتی رہتی ہے الگ الگ امینو ایسیڈ میں تو یہ basic structure ہے امینو ایسیڈ کا جس کے بعدے میں ہم پڑھ رہے ہیں اور بڈی میں لڑھ بھگ پروٹینز میں 20 main amino acids ہوتے ہیں اس amino acids کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی property یہ ہے کہ یہ 2 molecules پہ آئینائز کر سکتا ہے پہلا امینو مائن گروپ پہ اور دوسرا کاربوکسلک گروپ پہ جب یہ آئینائز کرے گا تو کاربوکسلک گروپ اپنا ایک hydrogen molecule loose کر سکتا ہے اور امینو گروپ ایک hydrogen molecule ایک hydrogen ion accept کر سکتا ہے تو اگر ایسا ہوا تو اس کا structure کیا بن سکتا ہے جب کاربوکسلک گروپ سے hydrogen ion نکل گیا تب یہ structure بن جائے گا یہ negative charge آ گیا اور جب امینو گروپ پہ edge positive جاگر کے add ہو گیا تب structure بن جائے گا یہ this is positively charged this is negatively charged this is negatively charged and in between ایک structure ہوتا ہے جسے ہم بولتے ہیں zitter ion zitter ion مطلب مطلب ایک ایسا amino acid جس کے پاس دونوں ہی charge present this is this this ایک ایسا structure جس کے پاس negative charge بھی ہے positive charge بھی ہے تو یہ یسا 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 This is also important. Amino acids are building blocks of proteins. To mainly proteins کی smallest sub-minutes amino acids کو کہا جا سکتا ہے. اور body men generally 20 main types کی amino acids ہیں. Start کریں گے glycine سے تو یہ simplest amino acid ہے. جس کے پاس یہ تو ہونا ہی ہے. اور R کی جگہ یہاں پر hydrogen ہے. Side change نہیں ہے. Alpha carbon یا کہہ سکتے ہیں second carbon پر simply hydrogen molecule ہے. تو اس کیس میں یہ carbon alpha carbon ہے بڑھ یہ chiral carbon نہیں ہے. chiral carbon وہ carbon ہوتا ہے جس کے چاروں ہی molecules الگ الگ ہوں. چاروں side chains الگ الگ ہوں. تو یہاں پر دو molecules same ہوئے. hydrogen same ہوئے. ایک carbon سیٹیش ہے. تو اس کی ایک carbon نہیں ہے. جیسے ایک ایسا صرف اکیلا ایک ایسا amino acid ہے. جو carbon carbon carry نہیں کرتا. دوسرا آتا ہے اس میں alanine alanine میں کچھ خاص change نہیں ہوا. یہاں پر exciting آخر cadets ہوئی. methyl group. تو یہ بنجاب alanine سیمپلیسٹ امینو ایسے تو آنسر بھی گلائیسین گلائیسین سب سے سیمپل امین ایسیر ہے جس میں ایک carbon پر دو hydrogen ملتوس لگے رہے ہیں اور باقی amino گروپ اور carboxyl گروپ تو amino اسیر کی پہجان ہے وہ تو amino اسیر پر ہونا ہی ہے تھارڈ آتا ہے valine 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 میں یہاں پر ایک chain involved ہے this اگر یہ group present ہے تو یہ بن جاتا ہے valine next آتا ہے leucine leucine میں valine کے kompelsen میں ایک CH2 group اور add ہو ہے extra بیچ میں باقی یہ group to valine میں تھا but he directly addressed تھا alpha کار سے leucine کے case میں یہ والا molecule اور add ہو گیا ایک methyl group اور add ہو گیا تو this is leucine اگر isoleucine کی بات کریں گے تو isoleucine میں یہ ایک methyl group next aminatio جو بتانے والا isoleucine میں یہ methyl group اٹھ کر کے لگ جائے گا یہاں تو دیکھتے کہ اس کا structure نہیں دیکھتے یہ structure ہے isoleucine کا اس کالن پر leucine میں اس کالن پر methyl group present تھا اس hydrine کی جگہ ایک hydrine کی جگہ اور ایک methyl group ہے isoleucine میں یہاں سے methyl group اٹھ کر چلا گیا اوپر والے کالن پر this isoleucine تو آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی amino acids کے structures draw common ہے بھی چھیڑے ہی نہیں یہ سیم چل رہا ہے next جس پہ آتا ہے methionine تو یہ structure ہے methionine کا اس کے پاس ایک sulfur group extra present ہے مات اس دیکھ پہ سیم دوستو ایک amino اثر ہے proline یہ zinc structure continue amino acid ہے جس میں جو amino group کا nitrogen ہے وہ involved ہے ring بنانے میں یہ structure ہے proline کا اس میں اس carbon کی پورٹ پورٹ ہوئی ہے ایک پورٹ یہ ہوگیا دوسرا یہ ہوگیا تھرڈ ایک پورٹ یہ جو amino group attached تھا اس کے ساتھ یہ amino group r chain کے ساتھ ring structure بنا رہا ہے تو پوروین کے case میں یہ exception یا کو یاد لگتا ہے آپ نے alanine کا structure draw کیا تھا alanine this is alan اگر میں اسی carbon کے نیچے تو اس کی وزنسی 2 ہو جائیں 2 items باند بن گیا ایک نیچے اس کے ساتھ attach کرنوں ایک finale group this is phenyl group this is alanine تو اب یہ کہلائے گا phenyl alanine یہ ہے phenyl alanine کا structure اور اگر اسی میں میں ایک hydroxyl group یہاں سے ایس کر دوں تو اب یہ structure کہنا ہے گا tyrosine یہ difference ہے phenyl alanine اور tyrosine میں اگر OH group ہے تو کہلائے tyrosine اگر OH group نہیں ہے تو اتنا structure کہلائے گا phenyl alanine تو یہ aromatic amino acids کیونکہ ایسا ہے amino acids کیونکہ اس کے پاس ایک aromatic group ایک اور amino acid ہے serine basic change structure same یہاں پر methyl group اتنا تو بن گیا تھا alanine اگر یہاں پر OH جوڑ دوں hydroxyl group جوڑ دوں تو اب یہ پورا structure کہلائے serine this structure will be serine اور اگر میں OH کی جواب یہاں پر SH group جوڑ دوں یعنی کہ sulfur group جوڑ دوں تو اس case میں یہ بن جائے گا cysteine تو cysteine کیا بنا دوبار سے ڈوا کر لیتے alpha carbon carboxyl group amino group hydrogen methyl group sulfur group this will be cysteine اس کا variation ہے دوستو یہ دونوں structures کافی حد تک similar ہیں صرف difference ہے ایک OH اور ایک SH group میں ایک variation ہے selenocysteine selenocysteine میں بیسی سیم ہی رہے گا یہاں پر add ہو جاتا ہے selenium selenium ایک element ہے آپ کو بتا دونوں question ایک سیم 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 is derived from اور options میں یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے اور بھی کچھ amino سے ڈال دیتے ہیں جیسے alanine valine etc تو generally confusion ہوتا ہے کہ یہ اس سے ڈھرائی ہوا ہے یا اس سے ڈھرائی ہوا ہے اور کیونکہ اس کے نام میں سیسٹین پیزنٹ ہے تو اکثر students گرتی کر دیتے ہیں کہ سیسٹین ہے تو اس سے ڈھرائی ہوا ہوا بڈ ایسا نہیں ہے سیسٹین بنتا ہے سرین سے سیسٹین is ڈرائی ڈھرائی 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 سرین تو یہ چیز آپ کو ہمیشہ یعنی رکھنا ہے اس طرح کے twisted questions آپ کو ملیں گے exam چھنا ہے تو آپ کو یہ radiation جان رکھنا ہے تو اس طرح سے الگ الگ amino 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 کوئی ڈاؤٹ ہے تو پلیس کمنٹ سیکشن میں ٹائک کر دیجئے اور نئے چینل کو سبسکرائب پیجئے تھانکس فور واشنگ ٹیک کیا